میں اپنے آپ کو انسان بولاتا ہوں یومن بین جنگل میں آپ پہنچ گئے بیابان میں جہاں ایسی جنگل ہے جہاں نہ کھانے کا کوئی ذریعہ اور نہ پینے کا کوئی ذریعہ اب آپ موت کے انتظار میں ہیں کہ یہاں نہ پانی ہے نہ دیکھو میرے بیان کا اصول یہ ہے کہ جب بات ادھوری چھوڑوں تو آپ نے اس بات کو مکمل کرنا ہے تاکہ مجھے احساس رہے کہ جاگ رہے ہیں تھوڑی بات جاگ کے سنی جائے یہ بہتر ہے کہ سو کے انسان کی بات سنی جائے تو آپ جنگل میں بہت اہم باتیں ہیں یہ باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں پوری زندگی انشاءاللہ تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی یہی وہ باتیں ہیں جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آرہی بڑے بڑے سائنسدانوں کی سمجھ میں اتنی موٹی موٹی باتیں نہیں آرہی تب ہی آج کا نوجوان انگریزوں کو فالو کر رہا ہے گوروں کو فالو کر رہا ہے کہ بھئی وہ ہیں اصل وہ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں بہت بڑا جرم ہو رہا ہے ان سے ان کی اتباع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے جو فیشن وہاں سے آرہا ہے اس کو لے رہے ہیں جو نظریہ وہاں سے آرہا ہے اس کو لے رہے ہیں جو تھیوری وہاں سے آرہی ہے اس کو لے رہے ہیں یہ قرآن تو ایسے ہی رہ گیا ہے نا پھر اس کو بس صرف مردوں کو بخشنے کے لئے پرکت کے لئے مردوں کو بخشنے کے لئے اور یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو تو بچہ پیدا ہو جائے گا یہ والی آیت پیٹ پہ باندھو تو لڑکا پیدا ہوگا یہ والی باندھو گئے تو لڑکی پیدا ہوگی یہ چل رہا ہے مارکٹ میں جن آگیا چڑیل آگئی بھوت آگئے آیت الکرسی پڑھو اب تو لوگوں نے قرآن کے علاوہ اور چیزیں بہت اجاد کر لی ہیں تاویز گنڈوں میں روحانیت میں تو ایک آدمی جنگل میں جا کے جنگل میں لیڑ گئے آپ کو پتا ہے کہ یہاں نہ کھانے کے لیے کوئی روٹی ہے نہ کھجور ہے نہ پانی ہے نہ کچھ کچھ بھی نہیں ہے اور اب آپ موت کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی بات آ رہی ہے سمجھ میں جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو تھنڈا پانی رکھا ہوئے ادھر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے وہاں موجود رکھی ہوئی ہیں ایک دم آپ کو خیال آئے گا نہ کس نے رکھی ہیں بولو بھائی آئے گا کے نہیں آئے گا پہلے تو آپ کھاؤ گے وہ چیزیں بولے پہلے کھاؤں تو پیٹ تو بھرے پھر سوچیں گے نا ورنہ ایسا نہ مری جائیں کھاؤ گے پھر آپ کیا بولو گے اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھے لیے یہ چیزوں کا انتظام پھر تجسس ہوگا یار کون ہے یار پتہ تو چلے دائیں بائیں جا کے دیکھو گے اس لیے کہ آپ کا محسن ہے بائیں دیکھو گے درخ کے پیچھے آوازیں مارو گے بھائی کوئی ہے یار سامنے آؤ یار کیوں میں کاتوں گا نہیں بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا میرے پاس پیسے پڑے ہوئے میں آپ کو کیا دوں گا پیسے دوں گا میرے بڑی جائدادیں ہیں میرے علاقے میں آپ آؤ تو صحیح اب کیا ہوا کہ وہ ختم ہو گیا راشن جو بھی کھانا پینا تک ختم ہو گیا اب پھر آپ پریشان کہ یار ایک ٹائم کا انتظام تو ہو گیا آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا پھر آپ پلیٹے ہوئے آنکھ لگی اٹھے تو پھر چیزیں رکھی بھی آپ کے سامنے بھائی کوئی پولس والا بیان میں بیٹھا ہے تو بتا دے یار بلانی نہ پڑے نا تا کہ اب آپ کیا کرو گے پھر پھر شکریہ ادا کرنے یار کون ہے یار سامنے تو آئے تجسس پیدا ہوگا تجسس تجسس پیدا ہوگا پھر بھی نہیں ملا ادھر ادھر ہر جگہ تلاش کرو گے یار اس کے تو میں ہاتھ چونگ لوں یہ بندہ مجھے ملے بندہ ملے مجھے یار کون ہے یار یہ پھر آپ وہ ختم ہو گئے پھر آپ سو گئے پھر جب سو کے اٹھتے ہو پھر رکھا وائی ہے آپ بیمار ہوتے ہو تو اٹھتے ہو تو گولیاں رکھی ہوئی ہیں سامنے انجیکشن رکھے ہوئے ہیں پینڈال رکھی ہوئی ہے ہر ہر چیز کا آپ کے لئے کیا ہو رہا ہے پھر آپ دھوپ سے پریشان ہوتے ہو تو ایک خیمہ رکھا ہوئے کہ بھئی اسے جوڑ کے بنا لو اس میں رہو اگر کوئی غیرت والا آدمی ہوگا جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی نہ ہو گئی ہوں اس کے لئے سب سے بڑی فکر یہ ہوگی کہ مجھے میرے محسن کو تلاش کرنا ہے اور اس وقت سب سے بڑی بے شرمی یہ ہوگی کہ آپ کہو گے مجھے کھانے سے مطلب ہے کون دے کے جا رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے بلکل یہی فرق ہے کافر میں اور مسلمان میں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے اس کی اقل کامل ہوتی ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کون سی ذات ہے جس نے پانی کے ایک ناپاک قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھے پڑے کلیجی اور یہ پوری باڈی بنائی اور پھر ماں کے پیٹ میں میرے دل کو اس نے دھڑکا دیا کیسا دھڑکتا ہے دل ماں کے پیٹ میں آج تک میڈیکل سائنس اس کو ڈیفائن نہیں کر سکی ہے کہ بچے میں جان کیسے پڑتی ہے دل دیکھو موٹر چلتی ہے پانی کی موٹر آپ لوگ کا دل تو دھڑک رہا ہے اس وقت پانی کی جو موٹر چلتی ہے تو اس کو کرنٹ چاہیے توانائی چاہیے اس کے گراریوں کو گھومانے کے لیے پھر وہ پانی سک کرتی ہے اور آگے بھیگتی ہے تو دل بھی ایسا ہی کرتا ہے خون کو سک کرتا ہے اور پشکاری مار کے آگے بھیگتا ہے تو اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی چیز انرجی چاہیے کوئی سپلائی چاہیے اس کو کرنٹ چاہیے وہ کرنٹ آتا ہے بولو بھائی دماغ سے جس سے اس وقت آپ ابھی بہت کام لے رہے ہیں الحمدللہ وہ کرنٹ کہاں سے آئے گا دماغ سے آئے گا دماغ سے کرنٹ آتا ہے جس سے وہ دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے لیکن دماغ کرنٹ پھیکنے کے لیے بلڈ کا محتاج ہوتا ہے بلڈ کا سرکولیشن دماغ میں شروع ہوگا تو وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے اپنا کام کرنا شروع کرے گا اور بلڈ کے سرکولیشن کے لیے دل کا پہلے دھڑکنا آپ کی آواز نہیں آئی بھائی وہ جو پیشے بڑھے آپ کو کہہ رہا ہوں سفید پگڑی والے دل کا پہلے دھڑکنا کیا ہے ضروری ہے تو دل دھڑکے بغیر دماغ میں جان نہیں پڑے گی وہ کرنٹ نہیں پھیکے گا اور کرنٹ پھیکے بغیر دل دھڑکے گا نہیں میں نے ڈاکٹروں سے یہ سوالات پوچھیں کہہ رہے ہیں آج تک سائنس اس راز پہ متعلے نہیں ہو سکی ہے کہ پہلی دفعہ کیا ہوتا ہے کرنٹ پہلے آتا ہے یا دل پہلے دھڑکتا ہے اگر کرنٹ پہلے آتا ہے تو جان پڑے بغیر دل کے دھڑکے بغیر دماغ میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی اور اگر دل پہلے دھڑکتا ہے تو دماغ میں کوئی بلڈ کا سرکولیشن کرنے سے پہلے وہ دھڑکا کیسے تو یہ جوان ہونے کے بعد ہر انسان کیا یہ باتیں سوچنے پر مشبور ہوتے ہیں کہ یار پانی کے ایک قطرے سے ماں کے پیٹ میں فی ظلمات سلاس قرآن کہہ رہا تین اندھیروں میں بنایا ہے تین اندھیروں میں تین پردے ہیں ماں کے پیٹ میں جہاں انسان کی کیا ہوتی ہے تعمیر ہوتی ہے اس کی اور تعمیر کن چیزوں سے ہوتی ہے یہ بھی عجیب سوال ہے قرآن کہہ رہا انہا خلقناکو من تراب تم جو تمہارا جو بھی مادہ تیار ہوتا ہے سب سے پہلے مٹی ہے مٹی سے گھاس بنتی ہے مٹی سے تناور درخ پیدا ہوتا ہے مٹی سے فل فروٹ پیدا ہوتے ہیں والدین وہ چیزیں کھاتے ہیں وہ مٹی ہے زمین کھوٹ کے دیکھو تو نہ اس میں خربوزہ ہے نہ تربوزہ ہے ایک بیج ہوتا ہے اسی گوش اور گوبر کے ملابس ہے اس بیج سے اللہ خربوزے عام پپیدے اور پدری کیا کیا پیدا کر دیتے ہیں یہی چیز جب والدین کھاتے ہیں یہی مٹی تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو خربوزے سے بنا کے اولاد کے جرسوموں میں تبدیل کر دیتے ہیں اسی مٹی سے گوش بھی مٹی سے بنتا ہے گائک بحث یہ کھاتی ہے نا چارہ یہ چارہ کہاں سے آیا وہی تمام جو خوراک آپ کھاؤ گے وہی انسان کے باڈی کا کیا بنے گی حصہ پھر ماں جب یہ چیزیں کھاتی ہیں روٹی کھائے گی اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بنے گی اسی روٹی سے بچے کی ناکھ بنے گی اسی روٹی سے بچے کے خدا کی قسم یہ اتنا عجیب نہیں ہے کہ آپ سوتے ہو آپ کے قریب کوئی کھجوریں رکھ کے چلا جاتا ہے یہ اس سے عجیب ہے کہ مٹی اور پانی کے ملاب سے کھجور پیدا کون کر رہے ہیں ہمارے لئے یہ زیادہ عجیب سوال ہے اس سوال کا جواب زیادہ ضروری ہے تو اس مٹی سے اللہ تعالی کیا پیدا کرتے ہیں بچے کے لئے روٹی اور روٹی جب ماں کھائی گی تو کیا بنے گا آنکھ کچھ کھا رہی ہے پیزہ کھا رہی ہے اس سے بھی کیا بن رہے ہیں برگر کھا رہی ہے اس سے بھی اگرچہ بچہ پھر برگر جیسا بنتا ہے حاملہ عورت اگر پیزے برگر زیادہ کھائے تو بچے برگر فیملی کہتے ہیں برگر فیملی سے ان کا تعلق ہے اس کا کیا مطلب اس کو ہاتھ لگاؤ گے جراسی پیدا ہو جائیں گے چھینکو گے اس کے سامنے مو کر کے مر جائے گئی یہ ہوتا ہے برگر کھانے والوں کی برگر کی طرح پھولے ہوئے ہوتے ہیں دم نہیں ہوتا تو اسی سے کیا بن رہا ہے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر پھر جان پڑ رہی ہے پھر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں جب وہ روٹی کھا رہی ہے تو اس سے اب دودھ بننا شروع ہو گیا جب تک پیدا نہیں ہوا تھا دودھ نہیں بن رہا تھا جیسے ہی دنیا میں آیا پتہ نہیں اللہ کے خزانے اللہ کی قدرت کے کرش میں کیا حرکت میں آتے ہیں فوراں دودھ پیدا ہونا کیونکہ بچے کو ابھی کس چیز کی ضرورت ہے دودھ کی ابھی تو بچہ ہے بڑا ہوگا تو سوچنے پر مجبور ہوگا نا کہ میری ماں کو روٹی کھلا کے اس کی چھاتیوں میں میرے لئے دودھ کس نے پیدا کیا تھا خدا کی قسم ڈاکٹر بننا اتنا ضروری نہیں ہے سائنسدان بننا اتنا ضروری نہیں ہے پیسہ کمانا اتنا ضروری نہیں ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے کون ہے یہ کر رہا ہے یہ کام پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا تو یہ بنیادی ضرورت تھی ہماری پیدائش کے وقت جو کسی ایسی ذات نے پوری کی جس کو ہم نہیں جانتا لیکن پوری ہو رہی ہے پھر کان دیئے آنکھ دی دل دیا دماغ سوچنے کے لیے یہ سارے حواس دیئے تاکہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں سیکھنے کی صلاحیت کس نے دی قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم قرآن کہتا ہے بتاؤ اگر یہ آنکھوں میں بینائی کی صلاحیت اللہ نہ دے اور چھین لے سننے کی صلاحیت اللہ نہ دے اور چھین لے دنیا میں کوئی سائنسدان ہے جو یہ صلاحیت لوٹا دے تمہیں کوئی ایک انسانی پارٹ ایسا ہے جو انسان نے اجاد کیا ہو اور بالکل ایسا ہو جیسے اللہ نے بنایا ہے کوئی ایک پارٹ بھی ایسا نہیں یہ جو جوائنٹ ہے نا جو ہم انگلیاں ہلاتے ہیں مسنوعی ہاتھ آج تک ایسا نہیں بن سکتا وہ جوائنٹ کی ایجیسمنٹ اس طرح ہو ہی نہیں پاتی ہے اور اللہ نے یہ روٹی سے بنایا ہے یہ کس سے بنایا روٹی سے بنایا خربوزے سے بنایا تربوز سے بنایا ماں جو کھا رہی ہے اس سے انگلیاں بن رہی ہیں اور جوائنٹ بن کے اپنی اپنی جگہ کیا ہو رہے ہیں ریڈ کی ہڈی کے جو جوائنٹ ہے نا یہ ایسی کلاکاری ہے اس میں ایسی سناسازی ہے کہ سائنسدان آج تک حیران ہے کہ ایسے مہروں کو ایجیس کیا ہے بغیر نٹ بولڈ کے بغیر نٹ بولڈ کے ایسے ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر امارت بنا دی ہے ذرا سی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے تو آدمی کا آدھا دھڑ آؤٹ آدھا صحیح چل رہا ہے آدھا کیا ہوگیا تھوڑا سا ایک رکھ دبتی ہے نا معمولی سی اتنا پیچیدہ نظام ہے تب ہی تو قرآن فیزس کی کتابیں آپ کو یہ نہیں بتائیں گی فیزس کی کتاب آپ کو یہ بتائے گی کہ خربوزہ کھانے سے یعنی کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ خربوزے کے باگ کی طرف جائیں تو خربوزے تک پہنچ جائیں گے فیزس آپ کو یہ بتائے گی بائیلو جی آپ کو یہ بتائے گی کہ خربوزہ کھانے سے کیا فائدہ ہوگا ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں ڈاکٹر اس لیے نہیں بنا جاتا کہ ہمیں جس نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کو پہچانیں یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں کیونکہ یہ قرآن کی فیلڈ ہے اور میڈیکل سائنس میں قرآن بولو نا بھائی نہیں پڑھا جاتا ٹاپک ہی نہیں ہے ان کا حکیم کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ کس نے بنایا حکیم کا یہ ٹاپک ہے کہ خربوزہ تھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے دودھ تھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے دودھ پینے سے گیس پیدا ہوتی ہے اور گیس ختم کرنے کا طریقہ کالی مرش ہے تھوڑا سے میڈیکل وہ بھی آ جائے نا دودھ میں حکیم کہتے ہیں دودھ میں کالی مرش ڈال کے پکاؤ تو پھر گیس پیدا نہیں ہے نا تو جس نے پیدا کیا نا وہ اپنا انٹروڈکشن خود کروا رہا ہے چھپا دی اپنے آپ کو اس نے جیسے کوئی شخص جا کے رکھ کے جا رہا ہو لیکن سامنے نہ آ رہا ہو آپ تلاش کر رہے ہیں تو جب ہم جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتے ہیں عقل کامل ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں نیک لوگ پھر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدائش کے بعد میری جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا اور روحانی ضرورتوں کو بھی اس نے باپ بھی دیا اور ماں بھی دی ماں کی شفقت بچے کو بچپن میں نہ ملے کوئی عورت بچے کو ماں کی طرح نہیں پال سکتی بچہ اتنا بچے جس طرح کی شرارتیں کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اس کے لئے جب تک وہ محبت نہ ہو جو ماں کے سینے میں انہار رکھی ہے اس محبت کے بغیر بچے کو پالنا ممکن نہیں بچے سارے غیر مقلد ہوتے ہیں بھائی کوئی اہلے دیس بیٹھے ہو معذرت مزاہ چلتا ہے یار مارگیڈ میں اتنا تو برداشت کیا کرو بچے سارے کیا ہوتے ہیں غیر مقلد کیا مطلب دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر ہر بات میں دلیل چاہیے اب ماں باپ سمجھا بھائی یہ کھالو کیوں بچے ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں نا کیوں کیوں اس کا حل کیا ہے ایک تھپڑ لگاؤ اگر بچوں کو دلائل سے سمجھانا شروع کر دو تو کیوں 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 کے جواب میں ختم ہو جائے گے سارے تو کس قدر تنگ کرتے ہیں لیکن اللہ نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت رکھ دی ایسی محبت رکھ دی چونکہ بچے کو ایسی محبت کی ضرورت تھی لہذا اللہ نے ماں کی سینے میں ایسی محبت ڈال دی باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کے لیے ایسی محبت ڈال دی پھر جب وہ جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس خوراک دودھ کے بعد پھر اناج کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ نے کیا کہا کہ کیا کھلاو اس کو گندم دلیا اناج یہ چیزیں کھلاو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی زمین سے تو اللہ کیا کرتا ہے خاز اور مٹی کے ملاب سے گندم پیدا کرتا ہے آسمان سے پانی برسائے گا پانی برسانے کا عمل ایک بڑا عجیب ہے بچہ جب پہلی دفعہ ہوش میں جب سلامت ہوتے ہیں وہ آسمان سے پانی برستا ہوا دیکھتا ہے تو وہ پہلی دفعہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں برس رہا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ تیری زندگی کا اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے یہ پانی اگر آسمان سے نہ برسے تو بھی مر جائے گا اور اس زمین پہ بسنے والی ساری مخلوق اللہ فرماتے ہیں اسی آسمان کے پاری میں تمہاری روزی رکھیوی اللہ نے یہ بند ہو جائے تو فیکٹرییاں بند چائنہ جتنی مردی ترقی کر لے بارش بند ہو گئی نا چائنہ کی آسمان پہ جاتی بھی ترقی دھڑام سے زمین میں دفن ہو جائے گی ساری فیکٹریوں کے پہیے گھوم رہے ہیں کس سے بارش کے پانی سے سب کچھ اسی سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو قدرت کی ترہ ترہ کی کلاکاریاں ہیں نا سناسازیاں یہ بارش کے پانی سے ہو رہی ہیں بارش کا پانی برستا ہے تو زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں ڈیوب ویل کا پانی جو ہے نا وہ بھی تو بارش صحیح آتا ہے نا زمین میں دریاؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے بارش سے آتا ہے چشموں میں پانی کہاں سے آتا ہے بارش سے آتا ہے ہر جگہ پانی کہاں سے سہراب ہو رہا ہے بارش سے آ رہا ہے کیسا نظام بنایا اللہ نے اور زمین میں تین حصے پانی ہیں ایک حصے خوشکی